موسیقی حادث مبارکہ میں رفاہ دین اور ترک رفاہ دین دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں اس لیے تمام آئمہ کے نزدیک دونوں طریقے بلا کراہ جائز ہیں البتہ اختلاف صرف افضلیت پر ہے اور عدم افضلیت پر ہے شوافے اور حنابلہ رفاہ دین کی افضلیت کے قائل ہیں جبکہ احناف اور مالکیا ترک رفاہ دین کی افضلیت کے قائل ہیں لہٰذا احناف کے نزدیک اگر کسی نے رفاہ دین کر لیا تو یہ خلاف اولا ہے نماز فاضد نہیں ہوگی اور آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ احناف کا عمل سنت کے زیادہ قریب ہے اور سنت کے مطابق ہے ویسے تو کئی احادیث دلالت کرتی ہیں کیونکہ ترک رفاہ دین پر لیکن ہم ایک ہی حدیث مختلف سندوں سے روایت کریں گے پہلی احادیث ترمیزی شریف سے ہے امام ترمیزی روایت کرتے ہیں حدسنا ہننا دنا وقیعن انسفیانا ان آسم ابنی قلیب ان عبد الرحمنی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ شکھوں بس آپ نے نماز پڑھی لیکن رفاہ دین صرف نماز کی ابتدامیں کیا تو دوستو جان لیں روایت کو امام ترمیزی نے اپنی ترمیزی شریف میں حسن کہا ہے مزید آپ نے فرمایا کہ یہ اس مسئلے میں اکثر صحابہ اور تابعین اور کئی اہلِ کوفہ کے علماء متفق ہیں اور میں بتاتے چلوں کہ اس روایت کے تمام راوی سکا اور معتبر ہیں ماں سوائے صفیان سوری کے کہ امام نسائی نے آپ کو مدلس لکھا ہے لیکن اس کے باوجود آپ بخاری شریف کے راوی ہیں کیونکہ غیر مقلط کے ایک عالم یحیع گندلیوی اپنی کتاب آمین بل جہر میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ امام نسائی نے آپ کو مدلس لکھا ہے مگر امام مخاری فرماتے ہیں کہ آپ کی تدلس بہت ہی کم ہے مزید یحیع صاحب لکھتے ہیں کہ امام ابن حجر نے مدلسین کے دو طبقے کیے ہیں اور صفیان سوری کو دوسرے طبقے میں رکھا ہے اور ان کی روایت کو آئیمہ نے قبول کیا اس طور پر کہ امام مخاری نے آپ کی روایت کو لیا لہٰذا یہ اعتراض رفع ہوا کہ صفیان سوری کی وجہ سے یہ حدیث موتبر نہیں اور اس روایت کے کل آٹھ راوی ہیں اور بات ثابت شدہ ہے کہ تمام راوی سکہ اور موتبر ہے جس کی توسیق کتابوں میں نکل کی جا چکی ہے اور صحابی رسول کی بات کریں کہ تمام صحابی رسول اہلی اسلام کا اس پر اجمع ہے کہ تمام صحابہ سکہ صادق ہیں اسی طرح یہ حدیث ان ہی الفاظوں کے ساتھ نسائی شریف میں ہی ملتی ہے اور سنت کے ایک راوی عبداللہ بن مبارک جن کے بارے میں یہ الفاظ بڑے پڑے جاتے ہیں کہ امام تنمیزی نے لکھا ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ مجھے ترکر رفعہ دین کی کوئی حدیث نہیں ملی تو مہترز بغور دیکھ لیں کہ ہم نے یہ روایت امام نسائی کی کتاب نسائی شریف سے حضرت عبداللہ بن مبارک سے روایت پیش کی ہے تیسری روایت ابو داؤس سے ملتی ہے جس کے بھی الفاظ ایک جیسے اور راوی مختلف ہیں اسی طرح یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ مسند امام احمد بن حنبل مسنف مسنف ابن ابی شعبہ مسند امام آزم سنانے کبرہ بہکی میں دو روایتیں تاوی شریف میں دو روایتیں المعجم القبیر لتبرانی میں مسند ابو یالہ ابن ابی شعبہ مضان الاعتدال محلہ ابن آزم المدن المدونت القبرہ کتاب الزعفہ قبیر اقلی میں یہ روایتیں موجود ہیں تو دوستو یہ ایک حدیث چالیس مختلف سنتوں سے روایت ہے ان تمام کا ایک مختصر ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں امید ہے یہ بات ثابت ہوئی کہ احناف کی نماز این نماز این حدیث کے مطابق ہے اور اس پر ہونے والے اعتراض بے بنیاد ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ